دانہ خاصتہ یہ فیڈرشن جس کو پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کلیرلی فیڈرشن کی بات کرتی ہے کانسٹوٹوشن کی بات کرتی ہے مضبوط فیڈرشن سمجھتی ہے مضبوط فیڈرشن بنانا چاہتی ہے بیسک کانسٹوٹوشن جو ہے اس کے اندر اٹھارویں ترمیم کے بعد سیونٹی تھری کا کانسٹوٹوشن اس کے اندر ہم نے اسٹرانگ فیڈرشن مانگی ہے اور کیا ہے اس کو قانونی سپورٹ دی ہے اور آپ اس اسٹرانگ فیڈرشن کو توڑنا چاہتے ہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں اور جب کمزور ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ اس کو گفتن شدن برخواستن نہ سمجھیں اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ ریڈر آف اپوزیشن بات کر رہا ہے شاید یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے صرف تنقید ہے خدا جانتا ہے یہ تنقید نہیں ہے یہ حقائق پہ مبنی بات کرنا چاہتا ہوں میں نسٹر سپیکر بجیٹ بنتی ہے ملک کے لیے بجیٹ بنتی ہے ملک کے بہتری کے لیے بجیٹ بنتی ہے پاکستان کے عوام کے لیے بجیٹ بنتی ہے پاکستان کے آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے بجیٹ ایک فارملٹی نہیں ہے کہ ہو گئی اور چلو ایکسپنڈیچر بھی ہوگا رویڈر بھی ہوگا اتنا کرزہ لے لے گے اتنے بانڈ سیل کر دیں گے یہ ہوگا کام تو چلاو نہیں جناب وہ ملک بینکرفٹی میں چلے جاتے ہیں جس کا ایک گھر ہی لے لیا جس کا ایکسپنڈیچر اپنے رویڈر سے زیادہ ہے وہ گھر بگ جاتا ہے آلٹی میٹلی کیونکہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا کرزے لے لے کے ختم ہو جاتا ہے آخر وہ گھر بگ جاتا ہے گھر کو بیچ کے وہ کرزہ پورا کیا جاتا ہے مگر ہم تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ ماضی کی گورنمنٹ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہم نے یہ کیا ہے تو میں ماضی کی گورنمنٹ اور ہم نے یہ کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں بسٹر سپیکر اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے میری نظر میں وہ پاپولیشن ہے سب سے اہم باتا ہے ہر بجیٹ سپیکر میں میں اس لکتے کو سب سے نمبر ون پوزیشن دیتا ہوں بگر کوئی ریلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہم بھی ایوین ہم بھی ایوین ہمارے شوبے بھی کوئی اس بات پہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ اتنے اہم نکتے کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسئلہ سپیکر کیونکہ پاپولیشن تو بیسک پلر ہے آپ کی ساری ایکونامی کا جس پہ ایکونامی آپ کھڑی کرتے ہیں جس پہ آپ بجیٹ بناتے ہیں یہ تو ایک اہم نکتہ ہے اس پہ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بجیٹ ساری بجیٹ میں کوئی ایسا پلان نہیں کیا گیا ہے کہ انیسی میں بیٹھ کے صوبہ کو ساتھ ملا کے کوئی سپیشل فنڈن کر کے کوئی ایسا طریقے کار بنایا جائے جیسے ہم اس ملک کو اس خطرناک آنے والے سپر ایٹم بم سے بچائیں جیسی سے سپر ایٹم بم یہ اتنا خطرناک بم ہے جو آپ انسان انسان کو کھانے جائے گا مسٹر ایس پیکر پاپولیشن کو آپ دیکھیں اور میں اپنی فگرز دینا چاہتا ہوں میں وہ چیزیں دینا چاہتا ہوں جو آج کی قوم آج کے نوجوان کو سمجھنے چاہیے سوشل میڈیا میں تو ہیں کوئی سوشل میڈیا کا بات کوئی بندہ اس بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں جب حکومت بھی نہیں سوچے گی حکمان بھی نہیں سوچیں گے یہ اتنی بڑی پارلیمنٹ بھی نہیں سوچے گی آج میری سپیچ ہے دیکھیں آپ حال یہ انٹریسٹ ہے یہ ہمارا بجیٹ سے انٹریسٹ ہے شرم آتی ہے نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے فرنڈ سیٹ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے مدرہ کی بات نہیں کر رہا چار چار پانچ پانچ مدرہ ابھی اپائنٹ ہوئے ہیں فیڈرل منسٹر ہوئے ہیں کدھر ہیں کہاں ہیں انٹریسٹ کس کا ہے کون سا انٹریسٹ ہے کیوں سوچیں گے آپ ملک کے لیے ہاں اب ووٹ کا وقت آ رہا ہے خدا کی قسم مسٹر سپیکر یہ جو جہاں آتے ہیں نا کہ لوگوں سے ہاتھ پاؤں باندھ کے کس کا قضیہ ہو جاتا ہے ڈیت ہو جاتی ہے اب ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب کے گھر کی کوئی فوتی ہو گئی ہے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کہ جی کمال ہو گیا بندہ تو پتہ نہیں ہے کہ خاتون مری ہے یا مرد مرا ہے کہتے ہیں جی کمال ہے بڑا اچھا تعلق تھا وہ کہتے ہیں بھئی اپری ماں مری ہے کیا بات کرتے ہو تو یہ حالت ہے اب ہوگی بھاگ بھاگ گلے لگیں گے ارے بھائی ادھر آؤ یہ جگہ ہے جو بیٹھے ہیں یہ آنڈرپل لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں یہ جہاں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کم سے کم تھوڑی زیادہ عزت ہماری رہ رہی ہے بچری ہے کسی کو انٹریسٹ نہیں ہے کوئی آئے پرائمسٹ نہیں ہے اب یہ روایت رہی ہے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن بولے گا جا لیڈر آف ہاؤس بولے گا تو لیڈر آف اپوزیشن کو موجود رہنا ہے موجود رہنا ہے یہ خلاقیات میں شامل ہے ہمارے تو تو باشا ہے تیری جوتی میں کون پاؤں پر دار سکتا ہے تو یہ تو یہ حال ہے تو میں کہہ رہا ہوں پاپولیشن مسٹر سپیکر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ نائنٹی فیفٹی ون میں پاکستان کی جو پاپولیشن تھی سننے صرف ریکارڈ پر رکھ لیں تین کروڑ تیس لاکھ اس وقت کے ویس پاکستان میں اس کے بعد نائنٹی سکسٹی ون میں نائنٹی سکسٹی ون میں یہ پاپولیشن بنتی ہے چار کروڑ بیس لاکھ نائنٹی سیونٹی ٹو میں یہ بنتی ہے چھ کروڑ پچاس لاکھ نائنٹی ایٹی ون میں بنتی ہے آٹھ کروڑ چار لاکھ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بنتی ہے تیرہ کروڑ بیس لاکھ وہ دو ہزار سترہ میں بنتی ہے اکیس کروڑ میں بیس کروڑ سترہ تر لاکھ ادازہ کریں کہ سیونٹ ٹائم سیونٹ ٹائم انکریز ہوئی ہے کیا ہم نے ان کے فوڈ باسکٹ کا کوئی پلان کیا ہے کہ دو ہزار تیس میں یا پینتیس میں جب یہ چالیس کروڑ ہو جائیں گے ہم نے کوئی پلان کیا ہے کچھری ہوتے ہیں کچھری ہوتے ہیں کچھری کچھری جی آپ بات کیجئے شاہ صاحب شاہ صاحب بات کیجئے کچھری ختم کر رہا ہے کیا ہم نے اس کے ساتھ تعلیم کو ایڈوکیشن کو میچ کرنے کا کوئی پوزیشن بنائی ہے جیسے میں نے کہا کہ پاپولیشن ایک پلر ہے فوکل ایسی ایریا ہے جہاں سے ہر چیز ہائلائٹ ہوتی ہے ڈکلتی ہے وہ اس کو مضبوط کی جاتی ہے کوئی تعلیم کے لئے ہم نے سوچا ہے بسٹر اسپیکر کیا آپ کا بجیٹ تعلیم کا پتہ ہے کتنا ہے جی ڈی پی کا نائنٹی سکس میں میں ایڈوکیشن منسٹر تھا اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے کامن ویلز کی کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں ہم نے جو ایم ایو سائن کیا کہا کہ دو ہزار نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یہ بجیٹ نائنٹی تری پرسنٹ کی جائے گی نائنٹی فور سے لے کے نائنٹی سکس تک اس گورنمنٹ نے ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ ہم جی ڈی پی کا لے گئے یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں نے اگلے سال آپ کو اس کی اکنومک جو سروے بک تھا اس کے مطابق آپ کو دیا تھا پھر یہ آپ پلیز مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے شگفتہ صاحبہ تشریف رکھیں شگفتہ صاحبہ تشریف رکھیں مجھے پتہ ہے جب شور مچے گا تو میں کر لوں گا پلیز آپ دو دو ٹولی ہیں اگر شور کی آواز ہوگی تو میں کہوں گا ایسے تو نہیں میں روپ ہوں گا جی ہاں آپ مجھے تو نہ کر لیں میں شکر گزار ہوں مجھے سپیکر کہیں یہ نہ سنیں مجھے پتہن کے لوگ ضرور سن رہے ہیں تینکیو کہیں تعلیم کی بات کر رہا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ نائنٹی سکس میں ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ جی ڈی پی تھا اور آج ون پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ شیب ہاں یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر ابھی ہے مگر ایجوکیشن جو ہے وہ ٹوٹل جی ڈی پی کا بنایا جاتا ہے شیب آپ کو ان کو پتا ہے فرانس منسٹر کو ایڈوائزر کو کہ ایسا نہیں بنتا ہے کہ یہ صوبہ ہے جنرل ہم دیکھتے ہیں جی ڈی پی کا جی ڈی پی کا لفظ دے رہا ہوں جس میں ابھی آپ جیسے بجیٹ بناتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ہزار آٹھ بلین کا دیا ہے تو آپ ابھی کہہ رہے کہ یہ دو ہزار کچھ سم تک ہے ٹوٹل جی ڈی پی اپنا ڈیویلیمنٹ بجیٹ تو ایسا ہی آپ کو دیتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کی ٹوٹل ڈیویلیمنٹ بجیٹ کتنی کی ہے پی ایس ڈی پی کتنی ہے تو آپ ایک ہزار نہیں بتاتے ہیں دو ڈھائی ہزار سلموں کو ملاکے بھی بتاتے ہیں سیم ہیلت اس کا کوئی پلان کیا ہے پاپولوشن کے ساتھ مہچونے کا میں وہ ڈیٹیل بھی آپ کو دوں گا اور ریکارڈڈ ڈیٹیل دوں گا سرویڈ ڈیٹیل دوں گا تقریری تو ہو گئی بڑی تقریری ہوئی ہوگی بھی اس کا پتہ ہے کہ بڑے بڑے شور کرتے ہیں ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ ابھی تو آرنج ٹرین بھی چلے گی میٹو بھی چل لئی ہے پر بدکسمتی کے ساتھ غریب لوگ راستے میں مر جاتے ہیں دوائی نہیں ملتی ان کو آپ 0.9% ہے جی ڈی پی 0.9% 1% بھی نہیں ہے ایڈوائزر صاحب یہ لکھتے جائیں اور بتائیں کہ میں نے غلط فگر دی ہے خوراک کو آپ دیکھیں کیا آپ 20 کروڑ 21 کروڑ لوگ ہیں جب آگے بڑھ رہے ہیں کیا اس کی خوراک ہم پوری کر سکتے ہیں کیا ہم رہش پوری کر سکتے ہیں کیا غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں صاف پانی دے سکتے ہیں روزگار دے سکتے ہیں وہ آپ کا لاسٹ یئر مجھے یاد آیا کلین بوٹر فار آل پیدار صاحب آپ کا ہے لاسٹ یئر کی بجیٹ میں کلین بوٹر فار آل بجیٹ میں پیشے کتنے تھے بارہ ہزار پانچ سو بارہ ہزار پانچ سو ملین مسٹر سپیکر پاکستان پاکستان نوہ آپ صاحب ڈالر کی بات آپ ہی کر سکتے ہیں میں کیسے کر سکتے ہیں اور اس سال کلین بوٹر فار آل آپ پڑھ لیں پھر پھر وہی چیک کرنے کی کوشش کر ساف پانی بارہ ہزار پانچ سو ملین تھا اس سال زیرو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں یہ آج آپ کا ہے اٹھارہ انیس کا یہ پیج نمبر سکس آپ کا موجود ہے آپ کو تو پتا ہو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آپ کو تو بنا کے دیا ہوگا اب جب ایڈوائزر ڈھونڈ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے لکھا ہوا سترہ اٹھارہ میں بارہ ہزار پانچ سو ملین اور اٹھارہ انیس میں زیرو ہائے آئیم رائٹ تینک یو پتا ہے نا آپ کو اب آپ مسئل سپیکر جب یہ پوزیشن ہو اور بجیٹ ہو دینے کے بجائے ساپ پانی دینے کے بجائے آپ اور ختم کرتے جائے اور یہاں پہ ہاں یہ میں نے کرش دیکھی ایڈوائزر میں میں اپریشٹ کرتا ہوں کہ اس دن بڑا حملہ تھا یہ لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے ویلڈن کہ اپنا اپنے آپ کو مگر اس سپیٹ میں میں دیکھ رہا تھا جا رہے تھے رانہ صاحب آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے پلیز یہ باقی ایک مہینہ بچائے ان کو کچھریاں کرنے دو پھر ملیں گے سوکے پھولوں کی طرح کتابوں میں اور آپ کو مسیح سپیکر یہ خط ہے میرا تین ڈسمبر دو ہزار تیرہ کو ہم آئے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ میں آج یہ بات کر رہا ہوں تین ڈسمبر دو ہزار تیرہ کو یہ دے دیں یہ پاپولیشن پہ میں نے لکھا تھا پروپوزل فار پاپولیشن سینسز اس میں دیا تھا کہ جو بڑھ رہی ہے اس کو دیکھیں اس کو یہ دیکھیں دو ہزار تیرہ سے چیختہ آ رہا ہوں کہ یہ بلا سے بچو اس میں آج دو ہزار اٹھارہ ہے کچھ نہیں ہوا مسیح سپیکر جب قومے اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتی تو کوئی اس قوم کو بچانے کے لئے نہیں آتا بہار سے کوئی اس کا سیف گارڈ نہیں بنتا مسیح سپیکر تمہیں دے 24 نیوز موسیقا موسیقا موسیقی